السلام علیکم گائز ویلکم ٹو میرے چینل مشل فاطمہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ کسی پرڈکٹ کا ریویو نہیں وہ کوکنگ ریسیپی میں ہے بیسن کا چلا اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں درکار ہیں وہ ہیں مین انگریڈینٹ بیسن یا گرام فلور 3.5 ٹیبل سپون اس میں جو انگریڈینٹ جائیں گے وہ ہیں 1.5 پنچ آف ریڈ چیلی 1.5 پنچ آف زیرا پاوڈر 1.5 پنچ آف سالٹ 1.5 پنچ آف اجوائن 1.5 پنچ آف دھنیا پدینہ چٹنی 1.5 پنچ آف کورینڈر پاوڈر اس کو فرائے کرنے کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ ہے دیسی گھی آپ آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں گرام فلور کی اگر پروپرٹیز کی بات کی جائیں تو بیسن آپ کے میٹابولیزم کو بوسٹ کرتا ہے آپ یہ رچ ان پروٹین ہوتا ہے اور اس کے اندر گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اس لیے اس کو جو لوگ دیٹ لوز کرنا جاتے ہیں وہ بھی اس چیلے کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ بھی اس چیلے کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں اجوائن میں اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ اجوائن جو ہے اس کے اندر ایکٹیو انزائم ہوتے ہیں جو امپروف کرتے ہیں فلو آف سٹومک ایسٹ کو جو آپ کو ریلیف پروائیڈ کرتا ہے ان ڈائیشن سے بلوٹنگ سے اور گیسٹرک پرابلم سے اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس میں ان تمام انگریڈینٹس کو اس بیسن میں شامل کر کے اس میں اس کا ایک تھن پیسٹ بنا لیتے ہیں ناظرین اس میں میں نے سارے انگریڈینٹس شامل کر لیے ہیں اب اس کا میں ایک سمودھ ٹیکچر تھن رنی کنسسٹنسی میں بنا لیتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے وارٹر گائز اب میں نے سارے انگریڈینٹس میں مکس کر دی ہیں اور اس کے ایک رنی کنسسٹنسی میں ایک سمودھ پیسٹ بنا لیا ہے اب اس کو ہمیں فرائے کرنے کے لیے چاہیے دیسے گھی آپ آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم پین میں ڈالتے ہیں جب تک یہ ملٹ ہوتا ہے اب اس دیسی گھی کا جو ملٹ ہو گیا اس میں ہم اس پیسٹ کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھیلا دیتے ہیں آنچ آپ نے میڈیم سے لو رکھنی ہے اس کو ایسے پھیلا دیں تاکہ یہ اچھے سے پک جائے جب یہ ایک سائڈ سے پک جائے تھوڑا ہو جائے گا تو تب ہم اسے ٹرن کریں گے اب ہم اس کو ٹرن کر لیں گے اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ بنانا ہے ورنہ یہ باہر سے پک جائے گا اور اندر سے پچھا رہے گا بیسن کا چیلا ریڈی ہے اس کو آپ اپنی بیگ فاسٹ روٹین میں شامل کر سکتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جو لوگ اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے تینکیو موسیقی موسیقی